اسلام علیکم بیورٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سے تین خوش نصیبوں کو بین مانگے ہی عطا کر دیتا ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوکہ لوگ نہیں دیتے دوکہ تو ہم کہتے ہیں ہمارا یقین ہمارا اعتبار ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دوکہ دے جاتی ہیں جارو میں جب تک بندن ہوتا ہے تب تک وہ کچھرے کو ساف کرتا ہے بندن کھل جانے پر جارو خود کچھرہ بن جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ اپنوں سے بندے رہیے تو اکل کی دو مرحلے ہوتے ہیں ایک وہ جب کچھ مانگا جائے اور وہ مل جائے اور دوسرا وہ جب کچھ مانگنے کے بعد بھی نہ ملے لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی تعریف یا برائی کرنے میں کبھی جلدی نہ کرنا کیا پتا جو اچھا ہے آج وہ کل آپ کو برا لگنے لگ جائے اور جو برا ہے وہ کل آپ کو اچھا لگنے لگ جائے کیونکہ وقت بدلتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بدل جاتا ہے کوئی کتنا بھی عجیب میٹ والا دن ہو جو بیس گھنٹے بعد ماضی بن جاتا ہے اور ماضی کا ڈنڈورہ پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے لیکن احتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے کاش کوئی سمجھ سکتا کہ پانی میں ڈوڑ جانے کو ڈوڑنا کہتے نہیں ہیں یہ تو لجات ہے ڈوڑتا تو تب ہے انسان جب تپتی دھوپ میں سایا دینے والا کہیں کھو جائے کوئی اپنا نہیں ہوتا سب پرائی ہی ہوتے ہیں اپنا یہ تب تک جب تک آپ سے اچھی مصروفیت نہ ملے نقصان صرف ملتے ہوا تمہارا ہوتا ہے تمہاری حیاء جاتی ہے تمہارا ایمان جاتا ہے تمہاری عزت نفس جاتی ہے حیلار رشتوں کی مٹھاس جاتی ہے تمہارے بغیر مرچانے کی باتیں کرتا ہے تو واقعی مر جائے گا یہ غلط فہمی ہے کوئی کسی کے لئے نہیں مرتا اور اس جاتے وقت میں تو بس سہارا لیتے ہیں بہت بدنصیب ہے وہ انسان جو کسی انسان کے دل سے ایسے نکل جائے کہ نہ محبت کے قابل سمجھا جائے اور نہ ہی نفرت کے قابل جو لوگ اپنی دواؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کی ہاتھ کچھ نہیں آتا نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہم ویسے ہی چاہتے ہیں لیکن حقیقت بڑی ترہراش ہوتی ہے اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں سے شروع ہونے والی محبت تمہارے جیسے بہت ہیں پر ختم ہو جاتی ہے پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے نہ ہتھ ہوتی ہے نہ انسان بائزت پر ہی ہوتا ہے اپنے کردار کو باکمال بنا لیں کیونکہ آپ کا کردار ہی آپ کی اصل پہچان ہے برنا ایک نام کے انگینت لوگ اس دنیا میں آئے اور چڑے گئے بلائی کرتے رہیے بہتے پانے کی طرح برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچھرے کی طرح خوش رہیں اور خوشیاں باتیں تین خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا گیا جاتا ہے نمبر ایک ذکر الہی کرنے والے کو نمبر دو پرانے پاک کی تلاوت کرنے والے کو اور نمبر تین کسرت سے درود پاک کا ورد کرنے والے کو اگر مرنے والوں کی ہزار غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈامپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی مصیبت سی پالا چھوڑانے کا ایک ہی راستہ ہے مصیبت کا سامنا کر لو ورنہ مصیبت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑی گی اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہت کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کو اس کے پانے کی چاہد کرے لالچی انسان کبھی کسی کا اچھا دوست ثابت نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں تو دوستی کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی رشتے داری کے خود غرض لوگوں کو اپنے سوا اور دوسرا کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا کوشش کرے کہ ان لوگوں سے دور ہی رہے تو بہتر ہے باقی آپ کی مرضی اگر آپ کو یہ قول بسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ